ملکہ بخاری بھی گرفتار اسلامباد پولیس نے جلاو گھراو اور سرکاری املاک کو نوستان پہنچانے پر مزید اسی افراد کو حراست میں لے لیا اسلامباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی مزید سخت نادرہ چوک سرینہ چوک ایوب چوک بنک ریڈ زون میں صرف مارگلا چوک سے داخلے کی اجازت ہوگی ڈی چوک کو کنٹیننس لگا کر سیل کر دیا گیا نومائی قدنک سے اب آپ کی طرح یاد رکھا جائے گا جو کام ملک کے عبدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی حوث میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے گروہ نے کر دکھایا ترجمان پاک فوج کا رد عمل کہا فوجی و ریاستی تنصیبات اور ملاک پر کسی بھی حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا جس کی ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے عمران خان کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی سرکاری اور فوجی ملاک کو نقصان پہنچا کر ناقابل معافی جرم کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب کہا دیشت گردوں ملک دشمن اناصر کو خبردار کرتا ہوں وہ ملک دشمن سرگرمیوں سے فوری باز آ جائے ایسے لوگوں کے ساتھ آنی ہتھوں سے مٹا جائے گا پاکستان اور نظری کی حفاظت ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے ملک بھر میں پرتشدد احتجاج پر گرفتاری ہیں خیبر پختوخہ سے دو سچانویں افراد گرفتار پشاور میں شرپسنوں نے الیکشن کمیشن آفس پر دھوا بود دیا شیشے توڑ دیئے تین موڈ سائیکلے جرادی لہور میں کلمہ چوک پر انڈر پاس پر دو کنٹینرز کو آگ لگا دی گئی جنہ ہاؤس پر حملے کا مقدمہ درج عمران خان سمیت تحریک انصاف کی قیادت نامزد پنجاب بھر سے تیرہ سو سے زائد ملزمان گرفتار سن میں دفعہ ایک ست چم والس نافذ زنگا مہارائی پر شہ مقدمہ درج پی ٹی آئی رہنماء اور کارکن نامزد چوبیس افراد کو گرفتار ساڑھے پانچ سو سے زائد افراد نامزد لہور میں اتجار کی بائش بند رستوں کو کھول دیا گیا مال روڈ انڈر پاس سے دھرمپور روڈ تحال بند گزشتہ روز جلائے گئے کنٹینروں کو ابھی تک نہیں اٹھایا گیا لوگوں کو مشعلات کے سامنے انصدازے دیشت کر دی ادارت لہور نے پروے زلائی کی عبوری زمانت کی درخواست خارج کر دی پروے زلائی کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے معافی کی درخواست جمع کرائی گئی تھی اور الیکشن کمیشن کا قومی ساملی کے تین حلقوں میں زمنی انتخاب کرانے کا فیصلہ این اے ایک سو اٹھارہ ایک سو آٹھ اور این اے دو سو انتالیس پر پولنگ اٹھائیس مائی کو ہوگی